اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد دوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہم یہاں گادی نگر میں موجود ہیں نیو گادی نگر اور دوہزار چوبیس نکسما چناؤ کے بدنظر ایک طرح کا جوش ایک طرح عوام پہ چسکے پورتی دیکھی جائے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چناؤ ملک تصویر بدلنے کا چناؤ کہا جا رہا ہے لوگ صبح سے ہی کسید تاہدات میں ووٹنگ کرتے ہوئے گانڈی نگر آزاد نگر امن نگر رجول نگر آسد کھان سوسائٹی یہاں پر لوگوں میں کافی اس چناؤ کو لے کر جوش دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جماعت کے زندہ دار نظیر پٹوگار صاحب صبح سے یہاں پر کس طرح سے ووٹنگ رہے ہیں لوگوں میں ایک طرح کا جوش ایک طرح کی سرگر میں حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر تو ہمیشہ ووٹنگ جو آئے گنے ہمیشہ زیادہ ہوتی رہتی ہے اور صبح میں ساتھ بہت سے یہاں کھڑا ہوں تو یہاں ہمیشہ جو آئے گنے ہر بوت میں جو آئے گنے ووٹنگ جاری ہے اور انشاءاللہ شام تک 80% انشاءاللہ ہم ہیں یہ طرح سے سکتہ پریورتن کی نشانیاں ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب تقریبا جگہ پر اس چناؤں کو لے کر دیش کا مستقبل دیش کا بھوشتہ کرنے والا چناؤں اسے کہا جا رہا ہے لوگوں میں جوش دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جوش اس لئے ہے کی سکتہ پریورتن ہے سکتہ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے عوام کچھ تبدیلیاں کچھ پریورتن لانا چاہتی ہے تو شام تک کتنا فیصد تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ 80% یہاں پر سی فیصد سے زیادہ کیونکہ صبح ساتھ وجہ سے نظیر پٹوے گا رہا ہے یہاں پر علفت ہے یہاں پر جرابی ہے تمام کا کہنا ہے کہ صبح ساتھ وجہ سے یہاں پر کتارے لگی ہیں لوگ نماز کے بعد فوراں یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنا جو فرائز ہے اسے انجام دینے کی کوشش کی ہے ہمارے موجود ہے گاندینگر کے تار پروٹن جناب عظیم پاتنگار ساں یہاں پر کسید قیداد میں لوگ ووٹنگ بھی کر رہے ہیں صبح سے کتارے لگنے کی بھی خبریاں حاصل ہوگی ہیں شام تک کتنا ہو پائے گا اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو ہے 30 یا 33% تک ووٹنگ ہو چکے ہیں انشاءاللہ میرے 6 بارے تک جو ہے 70% ہوگی ہے اسے امید ہے بہت بہت شکریہ یہاں پر ساتھ میں لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ووٹروں میں ایک تردہ اتسان کی جوش خروش دیکھنے کو مل رہے تو امید یہ ہی ہے کہ ایک سکتہ پریورتن کی مشانی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے آج جو ہے ساتھ میں لوگ سبہ الیکشن چل رہا ہے صبح سے بہت زیادہ بھی نظر بھی آ رہی ہے سب کو اور اچھا لوگوں میں شعور بھی ہے ووٹ کرنے کا اور بھی جو ہے شام تک انشاءاللہ کافی تعداد میں ووٹ پریسنڈز بڑھے گا اور اس بار لوگ سبہ کا الیکشن جیسے کہ گوجستہ دیروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری عام عوام کو جو ہے بہت تکلیفیں ہوئی ہیں خاص کر مہنگائی کا زور تھا اور جو ہے بالخصوص جو ہے عام عوام کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے امیر اور امیر ہو گیا گریب پھر اور گریب ہو گیا تو اس لئے بدلاؤ کی بھی جو ہے بہت ساری خیال ہے یہی امید ہے کہ اس بار جو ہے بدلاؤ ہوگا اور لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اپنی ووٹ کا حق کریں ووٹ کو جو ہے ڈال کر اپنا حق ادا کریں کیونکہ بابا صاحب امبیٹ کر ہو یا اب اگستنگ ہو بہت سارے شہیدوں نے اپنا خون دے کر جو ہے اس دیش کو بچایا ہے تو اس دیش اس ڈیموکریسی کو بنایا ہے اس ڈیموکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنا ووٹ کا استعمال کر کے اس کو بچائیں الحمدللہ اس بار الیکشن میں بڑا اچھا تاثور دیکھنے میں میرا لوگوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سات بجے سے پہلے ہی لوگ آ کر لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ اب تک جہاں تک ہمیں معلوم پڑا ہے کہ قریب 35% جو ہے اب تک چاہے وہ ہمارا نیوگانی نگر کا بت ہو یا آمن نگر کا بت ہو جس میں کافی تعداد میں لوگ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کو جا کے بولنا پڑتا تھا بھلانا پڑتا تھا لیکن ماشاءاللہ اس بار ایسے دیکھنے مل رہا ہے کہ لوگ خود با خود آ رہے ہیں اور زیادہ والینٹرس کو کام کرنا نہیں پڑ رہا خود با خود لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں اچھی وٹنگ ہو رہی ہے اس بار جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج دو اجا چووویس کا لوگ سباہ الیکشن کا مزادان چالو ہے ہم نے بھی ہمارا حق ادا کر کے آئے ہیں جو ہمیں سمیدان میں دیا ہے اور میری سبی سے مزارش ہے کہ ووٹ کیجئے اپنا حق نبائیے ایک اچھے پارٹی کو سیکلر پارٹی کو لے کے آئے ہیں ہمارے دیش میں ہم سب چانتے ہیں کہ انتی ہو دیش میں امن اور شانتی رہے ہیں اور جب اچھا کینڈیٹ کو آپ الیکٹ کرتے ہو اور جب اچھا پارٹی کو الیکٹ کرتے ہو تو دیش میں ہمیشہ ترقی رہتی ہے آج ہم نیو گاندینگر میں ہیں ہمارے ہمارے کورپورٹ آزیم مدیکر صاحب بھی ہے ہمارے ہمارے لبروڑ کے کورپورٹر سمی اللہ بھائی بھی ہیں سب ہی ملکے ہم یہی لوگوں سے در پاس کر رہے ہیں کہ کر سے باہر آئیے اور ووٹ کیجئے سر اس سے پہلے ایمپی الیکشن کے لیے بڑی تاعداق میں ہوتی نہیں ہوتی اب تک پائنٹیچ چالیز کے قریب ہوتی سر ہر ہر الیکشن میں سوا میں اچھی ووٹیگ ہوتی ہے دوخار میں تھوڑا دھوپ ہونے کے بعد میں ووٹیگ کم ہو جاتی ہے اور اُمید ہے کہ شام تک ہم سوینٹی پرسنٹ کے اوپر ووٹیگ خروس ہو جیتے ہیں سر گیارانٹی رہ پر دیگا کے لیے گیارانٹی ایک ہے ہی رسے ہیں اب سرکار اسیم لیلکشن مونچ ہے آئیت گیارانٹی نہ کوٹی دیں کوشنے مادے دیں آئیت گیارانٹی ہر پر دیگرانٹی ہر پر دیگرانٹی کسی موید ہے び souhaینیت گیارانٹی ہر پر دیگرانٹی ہر پر دیگرانٹی کسی موید ہے ایت گیارانٹی کہ اسیم شکریه زیمارہ تجزد کر راکھم. وہ Ralphie Saterinholmوں لہن کی آئیس سے آپ راکھنا شارگữa راکھیں خیال راکھنڈی کو اس بار بڑی تعداد میں اوٹر سے باہر نکلتے ہوگا دیکھنے ہوں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آج کے گیند تیہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جس بچاردھارہ کی جس سوچ و فکر کی حکومت اختدار میں آتی ہے اسی طرح کے فیصلے وہ لے لیتی ہے اور پچھلے دس سالوں سے ہم نے دیکھا کہ موڈی حکومت کو لے کر سارے لوگوں میں ناراض کی دیکھنے کو مل رہی تھی کہ دھرم کی سیاست ہوتی نظر آ رہی ہے در محبت سینے کچھڑے دمون آم پا لو گوڈی دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں یہاں امن نگر اردو سکول میں کشیر قائدات میں اوٹنگ دیکھی جاری ہے صبح سے ہی کتارے لگی ہوئی یہاں نظر آتی ہے یہاں کے ذمہ دار اجاز حاکم صاحب کس طرح سے اوٹنگ کو دیکھ رہے ہوں شام تک کتنا ہو سکتا ماشاءاللہ اب تک تو یہاں پر دو ہزار چھے سو سے ساسو کے قریب پہنچ گئی ہے اور ہمارے یہاں جو بھی کام کرنے والی جو ٹیم آئی ہے بہت محنت اور بہت فاست کام کر رہے ہیں محنت کر کے تو میں جتی بھی ٹیم یہاں پر ہمارے کو بھیجے ہیں وہ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جس طرح سے یہاں پر ہوتنگ ہو رہی ہے تین گھنٹے کے اندر تین ہزار کے نزدیک نزدیک پہنچ گئی ہے ابھی کافی ساری ہوتنگ ہونا باقی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمارا اکڑا چھے ہزار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہاں پر سات ہزار چلر ہوتنگ ہے نبی فیصد سے زائد ہاں نبی فیصد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایم پی الیکشن میں زیادہ سے زیادہ فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے لیکن اس بار ہم وہ اکڑا پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میلے الیکشن میں ہمارے یہاں پر 68 سے 70 پرسنٹ ہوئی تھی ہے آج ہم 80 سے 90 پرسنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر ٹیم ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے اور ہمارے لڑکے اور ریکشے بھی ریکشے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہماری لیڈیز بھی اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر سب کو جو بھی آ رہے ہیں ان کو سمجھا کر پتا رہے ہیں اب یہاں پر نمبر لگانے کے لیے جگہ نہیں ہونے کے وجہ سے پیچھے بھی نمبر لگایا گیا ہے وہاں ایک ہم پنڈال بھاگ بنا کر ہمارے لڑکوں کی ایک ٹیم لگائے ہوئے ہیں وہاں سے بھی نمبر لگا کر واپس ادھر اندر لیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کارپوریشن الیکشن ہو پھر یا ملے الیکشن ہو اس میں اوٹنگ زیادہ ہوتی ہے ایمپی میں اوٹنگ زیادہ نہیں ہوتی جس بار اس طرح سے زیادہ ہو لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا ہوت بھانا ضروری ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے مزیدوں میں بھی ہمارے علماؤں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر عصصہ لیا آیا تو انہیں کی محنت کا آج نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے دل سے آ رہے ہیں کسی کو کیانیو سنگھ نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا آ گیا ہے آپ کسی بھی پارٹی کو ہوت ڈالیں لیکن اپنا ہوت ڈالنا ضروری ہے لیکن کہیں تو یہ موڈی ویرو دھی لہر کو نہیں ہے یہاں پر تو موڈی کا یا کسی اور کا ایسا سوچنے کا سوال ہی نہیں ہے ہمارے لوگ امن نگر نیو گاندی نگر اجون نگر کے فیرو سیٹ اور راجو سیٹ کے چانے والے ہیں ان کی چاہت میں اور ان کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی لوگ کیونکہ ہمارے ٹیم اس طرح سے محنت کرے کہ ہماری جیت ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ہم سب کو اچھے سکون سے ہمیں سکون سے رہنا چاہیے بلگام کے اندر پورے یا کرناٹک میں ہمیں اچھے طرح سے اگر جینا ہے کشیس امن لانا ہے تو ہم اس نے محنت کرنا بہت ضروری ہے اس طرح سے ہم لوگ محنت کر کے ہمارے کام کو انجام دیں گے نلیم بھرکباہ خلی سٹ interfere نلیم بھرکباہ درست براك ملے شاید ملے شاید درست براہ نلیم اندار ہم آزاد نگر علمین اردو سکول میں یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ساماجی خدمتگار اور یہاں جماعت کے ذمہ دار عزیز خاند صاحب بھی موجود ہیں آزاد نگر کے اس بودھ کی کیا خائفیت ہے کتنی اوٹنگ ہوئی ہے اور شام تک کتنی ہو سکتا ہے اب تک تو انشاءاللہ 40% تک ہو گئی ہے اور جو ووٹنگ کر کے گئے ہیں سب کا شکریہ اور جو نئی کہ جل سے جل آکے کریں آپ کو سبھی کو اللہ کا ورسہ ہے آکے سبح سے کتاری لگی ہوگی ہے سبح سے نماز ساڑی چھے بزی سے کتار لگی ہے جو ابھی تک جو دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ تھی انشاءاللہ اور میرا ایک ریکویس ہے جو ووٹنگ نہیں کرے جل سے جل آکے کریں اسلام علیکم میں آزاد نگر جمعت کا پرسیڈنٹ بول رہا ہوں یہاں پہ ووٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اور دھوپ کی وجہ سے یہاں پر ووٹرز کو تکلیم نہیں ہونا بلکہ پینڈال وغیرہ دالا گیا ہے پوریز بھی موجود ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے صبح سے ساڑھے چھے بجے کے بعد ساڑھے چھے بجے کے بعد سے لائن لگی ہے اور کافی تعداد میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور ووٹنگ دالنے والے کو شکریہ ہے اور ووٹنگ کے فرائز کو انجام دے رہے ہیں لوگ ووٹنگ اچھی طرح سے ہو رہا ہے اور جو بھی ووٹنگ دیئے ہی ان کا لکھ شکریہ ہے اسی طرح سے ووٹنگ مت چھوڑو بھئی اپنا فرض ہے ووٹنگ ڈالنا ہی چاہیے تاکہ ہمیں اچھا ایک دیکھ کر اچھے انسان کو لانا چاہیے تاکہ ہمیں آگے چل کر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تاکہ ہمیں آگے چاہیے